دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہر کوئی اپنی سیلفی بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا ہے لیکن کچھ لوگ اس معاملے میں ساری حدیں کروس کر دیتے ہیں آج کس وڈیو میں میں آپ کو دنیا میں آج تک بنائی جانے والی سب سے خطرناک ترین سیلفیز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر ایڈ بورٹ سیلفی دوستو آپ سب کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ انڈیا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ سیلفی ڈیٹس ہوتی ہیں ایکسپرٹس کے مطابق پوری دنیا کی چالیس فیصد سیلفی ڈیٹس صرف انڈیا میں ہی ہو جاتی ہیں یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ناغپور میں گیارہ دوستوں نے مل کر ریکارڈ کی تھی اس وڈیو میں یہ سب دوست بورٹ پر سیلفی لے رہے تھے اور انجوائی کرتے ہوئے جا رہے تھے یہ وڈیو ان لوگوں نے وہیں سے لائیف فیس بک پر اپلوڈ کی تھی جیل کرتے ہوئے سب دوستوں نے گروپ سیلفی لینے کے لیے جب ایک سائیڈ پر کھڑا ہونے کی کوشش کی تو بورٹ پر ایک طرم وزن پڑھنے کی وجہ سے بیلنس آؤٹ ہو گیا اور یہ سب پانی میں گھر گئے ان میں سے تین دوستوں پیر کر کناری پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے لیکن باقی آٹھ لوگ دریاں میں ڈوب کر مر گئے یہ سیلفی کے سب سے ٹریجک ایکسیجنٹس میں سے ایک تھا صرف ایک سیلفی کی وجہ سے آٹھ لوگ جان سے ہاتھ دو بیٹھے نمبر سیون روف سیلفی دوستو آپ سب نے بہت سے ڈیر ڈیولز کی وڈیوز دیکھی ہوں گی یہ لوگ موت کا خوف کیے بغیر اونچی امارتوں پر چڑھ جاتے ہیں اور اپنی پکچرز اور وڈیوز بغیرہ بناتے ہیں ریلی ہمیں تو ایسی وڈیوز دیکھ کر یہ ڈر لگ جاتا ہے لیکن بارحال یہ خطرناک سٹنٹ کئی لوگوں کی جان لے چکا ہے دوستر انیس میں ممبئی پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک وڈیو شیئر کی جس میں ایک شخص اٹھارہ منسلہ امارت کی روف پر کھڑا ہو کر سیلفی لے رہا تھا انفورجنیٹلی اس کا پاؤں ایج سے سلپ ہو گیا اور یہ سیدھا زمین پر آ گیا پولیس نے یہ فوٹیج پبلک اویرنس کے لیے شیئر کیا تاکہ لوگ اس طرح کی سیلفی لینے سے پہلے ہزار دفعہ سوچ سکیں لیکن ان سب کے باوجود ابھی بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے آپ کو صرف ایک پکچر کے لیے موت کے موں میں ڈال دیتے ہیں نمبر سکس کوبرا سیلفی دوستو آپ سب کو انٹرنیٹ پر بہت سی ایسے پکچر نظر آئیں گی جن میں لوگ اپنے پیٹس کے ساتھ سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں ان کیوڈ اور ہاملیس اینیمل کے ساتھ سیلفی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پرابلم تب شروع ہوتی ہے جب لوگ ڈیڈلی سنیکس کے ساتھ پکچر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام سومنات مہاترے تھا یہ ممبئی کا رہنے والا تھا اور دوستر سترہ میں اس نے ایک سنیک کو کس کرتے ہوئے پکچر بنوانے کی کوشش کی تھی لیکن سنیک نے اس کے چہرے پر ڈس لیا تھا اور یہ کچھ گنٹوں بعد مارا گیا تھا اس کے علاوہ جوتپور میں گیارہ اپریل دوزار سترہ کو بابو رام نامی ایک شخص ایک کوبرا کے ساتھ پکچر بنوانا رہا تھا تو کوبرا نے اسے ماتے پر ڈس لیا تھا یہ ساپ اتنا خطرناک تھا کہ یہ شخص ہسپیٹل جانے سے پہلے ہی مارا گیا تھا یہ سچ میں پاگلپن ہے نمبر فائیو گن دوستو آج کل گنز کے ساتھ سیلفی بنانے کا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے لوگ سوشل میڈیا پر شو آف کرنے کے لیے گنز اٹھا کر سیلفی بناتے ہیں یہ عمل ہاتھ سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ گنز کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہے اب تک درجنوں لوگ گن سیلفی کے چکر میں اپنی جان گوا چکے ہیں حال ہی میں انڈیا کے علاقے پتھان کوٹ میں پندرہ سالہ ایک لڑکا جس کا نام رمندیب تھا وہ اپنی فادر کی بتیس کیلبر گن کے ساتھ سیلفی بنا رہا تھا تو بے چانس ٹرگر دب گیا اور گولی لگنے سے اس کی جان چلی گئی اس کے علاوہ بھی درجنوں ایسے کیسز آتے رہتے ہیں جن میں لوگ اس سیلفی کی وجہ سے مارے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو سٹوپڈ مدر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنے بچے کے فیس پر گند رکھ کر پکچر بنوا رہی ہے یہ سچ میں ہماکت ہے نمبر فور سیلفی ویڈ بیئرز دوستو بیئر دنیا کے سب سے اگریسیب اور خطرناک ترین جانوروں میں سے ایک ہے یہ انسان پر ایک لمحے میں حملہ کر دیتے ہیں یہ سب پتا ہونے کے باوجود لوگ بیئر کے ساتھ سیلفی لینے سے پاس نہیں آتے آپ کو سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے نانسنس لوگوں کے پکچرز نظر آئیں گی جو کہ بیئرز کے ساتھ جا کر سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ہر دفعہ اس جانور سے بچ کر بھاگ پانا پوسیبل نہیں ہوتا مئی دوزر اٹھارہ میں ایک انڈین شخص جس کا نام پربو باترہ تھا وہ نگرنپور میں اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا کہ اسے روڈ پر ایک انچڈ بیئر نظر آیا سب کے منع کرنے کے باوجود یہ بیئر کے ساتھ سیلفی بنانے کے لیے چلا گیا ریچ اسے دیکھ کر اور اگریسیب ہو گیا اور اس پر حملہ کر دیا انفرشنیٹلی پربو کی سیلفی کی وجہ سے آن دا سپورٹ موت ہو گئی نمبر تری کلیف سیلفی دوستو آپ سب یہ بات تو جانتے ہوں گے کہ پکچرز بنانے کے لیے پہاڑی علاقے جیسی خوبصورت جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی دنیا میں لاکھوں لوگ پہاڑوں کے چوٹیوں پر جاتے ہیں اور سیلفیز وغیرہ بناتے ہیں اگر کوئی سیلفی سیف جگہ پر کھڑے ہو کر بنائے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی خطرناک سیلفی بنانے کی کوشش کرے گا تو اس کا نتیجہ بھیانک ہو سکتا ہے دو سر اٹھارہ میں امریکہ میں رہنے والا ایک ایلین کپل کلیف سیلفی کی وجہ سے مارا گیا تھا مناکشی اور وشنو یوسیمتی ویلی میں ایک کلیف پر سیلفی لے رہے تھے تو یہ سلپ ہو کر ایک ہزار فٹ گہرائی میں گر گئے کھائی میں گرنے سے ان دونوں کی موت ہو گئی یہ انسیڈنٹ ریلی ٹیریفائنگ تھا نمبر دو وارٹر فال دو سو وارٹر فال نیچر کی سب سے خوبصورت پلیسز میں سے ایک ہے آپ سب نے اٹلیسٹ ایک دفعہ کوئی نہ کوئی وارٹر فال ضرور دیکھا ہوگا اور ایسی خوبصورت جگہ پر جا کر انسان پکچر نہ بنائے یہ پوسیبل نہیں ہے لیکن کچھ سال پہلے تھائی لینڈ کے کو ساموئی وارٹر فال پر جب ایک فرنچ ٹورسٹ اپنی سیلفی بنا رہا تھا تو اس کا پاؤں سلپ ہو گیا اور وہ نیچے گر گیا تھائی پولیس کے مطابق یہ تینتیس سالہ شخص فرانس سے یہاں ٹور پر آیا تھا اصل میں اس کا پورا دیان موبائل کے کیمرے پر تھا اور یہ پیچھے ہوتا ہوا سیدھا پتھروں پر جا گرا اتنی اچھائی سے گرنے پر اس کی انسٹینٹلی موت ہو گئی جسٹ ایمیجن کہ ایک پکچر بھی کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے نمبر ون والکینو دوستو لاوہ دنیا کی سب سے خطرناک چیزوں میں سے ایک ہے جس علاقے میں ایکٹیو لاوہ ہوتا ہے وہاں تو در سے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں چیج آئے کہ کوئی شخص لاوہ کے قریب جانے کی کوشش کرے لیکن دوستر چودہ کے اگس میں ٹورنٹو بیسٹ ایک سٹروم چیسر جن کا نام جورج گرونس تھا انہوں نے اپنے ٹویٹر پر ایک لاوہ سیلفی پوسٹ کی جورج سپیشلی یہ سیلفی لینے کے لیے ایکٹیو والکینو کے قریب گئے اور وہاں جا کر موبائل سے یہ ڈینگرز مومنٹ کیپچر کیا یہ جگہ اتنی خطرناک تھی کہ صرف ایک سیکنڈ میں یہ جل کر راک بن سکتے تھے لیکن صرف ایک ٹویٹر پوسٹ کے لیے انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی لیکن یہ وہاں سے بچ کر واپس آ گئے پر یہ نظارہ سچ میں بہت خطرناک تھا